نمشکار دوستوں دوستوں آج ہم آ چکے ہیں الورچلے کے تجارہ میں استحطت لال مسجد اس مسجد کا نرمان پندرہ سو اکتیس عیسوی میں مغل سمراجی کے سنستھاپک بابر کے پتر مرجہ اندال دوارہ کیا گیا مسجد کے پرانگن میں ہی استحطت یہ ہے واجو کھانا ہے جو دکھنے میں بہت ہی عجیب و گریب ہے واجو کھانے کا استعمال نواج پڑھنے سے پہلے ہاتھوں اور پیروں کو دھونے کے لئے کیا جاتا ہے یوں تو مغل سمراجی کے دوران نرمت بہت سی احتیاسک دروارے ہیں جن میں لال مسجد بھی اپنا الگ مہت رکھتی ہے مسجد کے سامنے کی اور استحطت یہ دونوں طرف کی سیڑیاں آپ کو مسجد کے چوبارے تک پہنچاتی ہیں یہاں سے مسجد کا پرانگن بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے پرانے سمیں کی شلپ کلا آج بھی اس مسجد پر موجود ہیں مسجد کے سامنے کی اور استحطت یہ ہے ایک چھوٹا سا قواں ہے جو اس مسجد کو پور بھی احتیاسک پردرشت کرتا ہے مسجد کے اندر کا درشے کچھ اس طرح کا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بہت سی کلا کرتی کی گئی ہیں اس مسجد کے دروازوں اور جنگلوں میں لال پتھر کا اپیوک کیا گیا ہے جس کے قارن اس مسجد کا نام لال مسجد پڑا اس مسجد میں استطعت تین برجوں میں سے ایک برج کا کارے کبھی اون ہی نہ ہو سکا اس کا کارے پورڑ ہونے سے پہلے ہی مرجہ ہندال کو یہ سلطنت چھوڑ کے جانا پڑا مسجد میں دائیں اور استطعت آٹھ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جو مسجد کی شعبہ بڑھاتے ہیں موسیقی